افریقہ میں پندرہ وہاں برک سمیلن ہو رہا ہے اور اس پر بھی دنیا کی نظریں ہیں اس کے لئے پردھان منتری آج پردھان منتری نرند مودی آج دلی سے جوہانس برک پہنچیں ان کا بلکل الگ انداز میں سواگت ہوا اسے سپریچل ویلکم یا نیدھار میں کا انداز میں سواگت کہا جا رہا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پردھان منتری جوہانس برک کے سوامی نرانے مندر کا موٹل بھی دیکھا جو دوہزار پچیس تک بند کر تیار ہوگا پردھان منتری مودی کا پلین شام کو جب جوہانس برک ائرپورٹ پر اترا تو وہاں بھی ان کے ویلکم کا طریقہ ایک دم الگ تھا یہ ٹرڈیشنل ساؤت آفریکان طریقہ تھا ائرپورٹ پر ان کے سواگت کے لیے آفریکا کا پارم پر ایک نتر پیش گیا گیا کچھ منٹ رکھ کر انہوں نے آفریقی نتر کا آنند لیا اس دوران ادھکاری نے ان کو اس کی جانکاری دیتے رہے پھر وہ بھارتی سمدھائی کے لوگوں سے بھی ملے جو اچھی تعداد میں وہاں پہلے سے ہی ایک اتر ہو چکے تھے ان میں کچھ بچے بھی تھے جو پی اے مودی کا سواگت کرنے وہاں پہنچے تھے انہوں نے بھی کسی کو نراشنی کیا بھارت ماتا کی جائے اور وندے ماترم کے نارے لگے جوہانس برگ میں پردان منتری مودی کو بھارتی سمدھائی کی محلاؤں نے راکھی بھی بھاندی خود بردان منتری مودی نے دکشن آفریقہ میں جوہانس برگ ارپورٹ پر اپنے ویلکم کا ویڈیو ٹویٹ کیا اور اسے اپنے لیے بہت خاص پل بتایا ہے جوہانس برگ میں آپ سے کچھ دیر پہلے برکس بزنس فورم لیڈرز ڈائلاؤگ میں پی ایم نریند مودی نے شرکت کی وہ اس فورم کو سمبودت بھی کرنے والے ہیں یہ تصویریں وہیں کی ہیں جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھنا ہے اور آئیے آپ پندرہوی برکس امیلن پر مددے کی بات کرتے ہیں قریب تین سال بعد ایسا اور آئے جب برکس دیشوں کے راشت پرمک آمنے سامنے بیٹھ کر چرچا کریں گے کیونکہ ابھی تک کورونا کی وجہ سے میٹنگ آن لائن ہو رہی تھی آفریقہ میں ہونے والی بیٹھک اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بھارت اور چین میں اہم بات ہو سکتی ہے ایسی سمباونہ ہے کچھ دیر بعد پی ایم برکس نیتاؤں کے ریٹریٹ کارکرم میں رہیں گے روانہ ہونے سے پہلے پی ایم مودی نے اپنے بیان میں کہا کہ جوہانس برگ میں موجود کچھ نیتاؤں کے ساتھ دوئے پکشی وارتہ کی امید کرتا ہوں حالانکہ اپنے بیان میں انہوں نے کنھی کا نام کسی کا نام نہیں لیا ہے چوبیس تاریخ تک جلنے والے سمیلن کے بعد پی ایم گریز کی آترہ پر جائیں گے